بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں چیزی میو باکس کے ایک بہتی مزیدار سی ریسپی افطار میں آپ اپنے بچوں کے لیے یہ ریسپیز رو ٹرائی کیجئے انہیں بہتی پسند آئیں گے تو چلیے ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے پین میں ہم نے دو کھانے کے چمز آئل لیا ہے ایک کھانے کا چمز باری کٹا ہوا لسن شامل کریں گے جب لسن لائٹ پراؤن ہو جائے تو اس میں ایک درمیانے سائس کی باری کٹی ہوئی پیاس شامل کریں گے اور پیاس کو لسن کے ساتھ ہلکا سا فرائے کر لیں گے اب ہم ایک درمیانے سائس کی باری کٹی ہوئی شملہ مرس شامل کریں گے دو سے تین ہری مرسیں باری کٹ کر ہمو شامل کریں گے اور تھوڑا سا ہرہ دھنیا شامل کریں گے اور تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں بوائل شردڈ چکن شامل کرے گے اور چکن کو اچھی طرح سے مکس کر کے لائٹ سا فرائی کر لیں گے خ społec اللہ کے بعد ہم اس میں آدھا چائے کا چمچ نمک شامل کریں گے ایک چائے کا چمچ گھٹی ہوئی کالی محر شامل کریں گے اور آدھا چائے کا چمچ اوریگینو شامل کریں گے اور تمام چیزوں کچھ صورت سے مکس کر کے چولا بن کر دیں گے ہماری فیلنگ تیار ہے اب ہم اسے ایک باؤل میں ڈال دیں گے اب ہم اس میں تین کھانے کے چمچ مایونیز شامل کر کے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں چیز شامل کریں گے اور تمام فیلنگ کو اچھی طرح سے مکس کر کے رکھ دیں گے اب یہاں پر ہم نے بریٹ لے لیے اور اس کے سائٹ سے براؤن ایریے کو کٹ لیں گے اب ہم مکسر کو بریٹ پر لگا دیں گے مکسر اچھی طرح لگانے کے بعد ہم اس پر تھوڑی سی چیز ڈال دیں گے اب اس کے اوپر بریٹ کا دوسرا سلائس رکھ کر اسے کٹ لیں گے اور اسی طرح سے ہم سارے باکس دیار کر لیں گے یہاں پر ہم نے ایک باؤل میں دو انڈے اچھی طرح سے پھینڈ کر رکھ لیے ہیں اور ساتھ ہی ایک باؤل میں ہم نے بریٹ ٹرمز رکھ لیے ہیں سب سے پہلے باکس ہم انڈے میں اسی طرح سے ڈپ کر لیں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر بریٹ ٹرمز لگا دیں گے اسی طرح سے ہم سارے باکس دیار کر لیں گے آپ انہیں ایک ہفتے تک فریزر میں سٹور بھی کر کے رکھ سکتے ہیں اب ہم انہیں گولڈن براؤن ہونے تک ڈپ ٹرائے کر لیں گے تو ماشاءاللہ سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے بہتی مزیدار کرسپی چیزی میو باکسز تیار ہیں آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا امید ہے آپ کو پسند آئے دعاوں میں یاد رکھئے تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ